کچھ باتیں کچھ گیت کارکرم میں آپ سبھی شرطاؤں کا بہت بہت سواگت ہے شرطاؤں کارکرم کے شروعات ہم اس گیت کے ساتھ کرتے ہیں اور آپ سے پوچھتے ہیں ایک سوال آپ کو بتانا ہے کہ گیت کے مکھے کلاکار کون ہیں اسے ہم نے کس فلم سے لیا ہے آپ اس کے جو بول ہیں جن کے آواز ہیں وہ بھی بتا سکتے ہیں اور آج جیسا کہ آپ کو سبھی کو پتا ہے کہ آج فلم کار ویجے آنند جی پر کچھ باتیں کچھ گیت کارکرم کے اندریت ہے تو ان سے جڑی ہوئی باتیں آپ کے سندیش ہم تک پہنچ چکے ہیں بلکل اور یہ سندیش بھی پڑے جائیں گے مگر اس گیت کے بعد موسیقی موسیقی چکچک چکچک چچک 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 چچ مجھے 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 ند مجھے 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 ہماری آہ سے آسوں آچھو لے یار پیار کا راگ سنو رے دل کا بھار کرے پکار پیار کا راگ سنو پیار کا راگ سنو رے موسیقی اس حسین اتار پہ ہم نہ بیکھے ہار کے سایا بن کے ساتھ ہم چلے آج مید سنگ تو گونجے دل کی آرزو تُس سے میری آنکھ جب ملے جانے کیا کر دیا رے پیار کا راگ سنو رے دل کا بھار کرے پکار پیار کا راگ سنو پیار کا راگ سنو رے موسیقی آپ سبھی شتاؤں نے بلکل صحیح جواب بیجا ہے تیرے گھر کے سامنے فلم کا گیت تھا محمد رفی کی آواز تھی حسرت جائپوری کی رچنا تھی اور ایس ڈی برمن کا سنگیت تھا اور اس فلم میں مکھے بھومی کا نبھایا تھا دیوانن جی اور نوتن جی نے اور ایک شروطہ ہیں وہ لکھ رہے ہیں کہ یہ جو گانا ہے یہ اس گانے کا انہوں نے لکھا ہے کہ کتب منار میں فلم آیا جانا تھا لیکن وہ واسطہوں میں سٹوڈیو میں ہی فلم آیا گیا تھا کیونکہ کتب منار کے لیے پرمیشن نہیں ملی تھی تو ایسی جانکاری انہوں نے دی ہے اور وہیں ایک شروطہ ہیں وہ لکھتے ہیں کہ ویجے آنن جی بہت ہی پرتیبہوان نردیشک اور منجے ہوئے ابنیتہ تھے ساتھ میں ایک اچھے سمواد تتھا پٹ کتھا لیکھک اور سنکلن کرتا بھی تھے انہیں فلم گائیڈ کے لیے سروشیٹ سمواد لیکھن اور نردیشن کا فلم فیر پرسکار دیا گیا جو فلم جانی میرا نام کے لیے سروشیٹ سمپادن اور پٹ کتھا کے لیے فلم فیر پرسکار ملا حالانکہ مجھے ان کی نردیشت فلم تیسری منزل سب سے اچھی لگی جن میں انہیں کوئی پرسکار نہیں ملا فلم کورا کاغذ میں تلسی تریانگن کی ان کی بہترین ابنیتہ ہونے کی گواہی دیتے ہیں پن نتیتی پر انہیں ونم رشد دھانچلی کیا بات ہے اور وہیں ایک شروطہ ہیں جو وہ لکھ رہے ہیں کہ ویجے آنن جی ایک آل راؤنڈر فلموں کے سبھی ویدھاؤں میں پارنگت تھے ان کے پریوار کے تینوں بھائی اسی لائن میں لگے ہوئے تھے چیتن دیوانند اور ویجے انہوں نے کئی اپنی کئی فلموں میں اپنی امیٹ چھاپ چھوڑی ہے گائیڈ کبھی نہ بھولنے والی فلم ہے اسی طرح کورا کاغذ میں اپنے ابنے اور سمواد سے لوگوں کے دلوں میں امیٹ چھاپ وہ چھوڑ گئے ہمارے ایک شردہ ہیں وہ لکھتے ہیں کہ چیتن آنند دیوانند ویجے آنند تینوں بھائیوں کی تریپوٹی میں نے فلمی دنیا میں بہت بڑا یوگدان دیا تینوں بھائی میں چھوٹے ویجے آنند کو گولڈی کے نام سے بھی جانتے ہیں ان کا جن میں 22 جنوری 1934 میں پنجاب کے گرداس میں ہوا تھا جس نے ابنیتہ نرماتہ نردیشک اور سمبادن بھی کیا گائیڈ فلم انگلش اور ہندی میں بن رہی تھی تب دیوانند جی نے کہا کہ آپ ہندی کا ڈائریکشن کیجئے تب اس نے بتایا کہ یہ پٹکتہ بھارتی سماج میں پھٹ نہیں بیٹھے گی پھر دیو صاحب کی کوشش کے بعد راجی ہوئے اور گائیڈ بنائی اور سپر ہٹ ثابت ہوئی بعد میں جانی میرا نام میں تلسی تریانگن کی تیسری منزل آدھی میں بھی یوگدان دیا اور کورا کاغذ فلم میں جیہ بھادوڑی کے ساتھ ابنے بھی کیا جس میں اس فلم کو بھی بڑی سفلتہ ملی اور آگے انہوں نے اور بھی گانے کے نام لکھے ہیں اور انہیں بنمر نمن کیا ہے تو چلیے اسی سندیش کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں اور آپ کو سنواتے ہیں گائیڈ فلم کا یہ گیت اور آپ کو بتانا ہے کہ یہ اس گیت کو کس کلاکار پر فلم آیا گیا ہے آوازیں پہچانیے ساتھ میں گیت کا اور سنگیتکار کا نام بھی بتائیے پی آتوں سے لینا لگے رہے لینا لگے رہے چانے کیا ہو اب آگے رہے موسیقی 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 ایک شوتہ ہے انہوں نے لکھا ہے کہ ویجے آنجی نے تھریلر رومانٹک کومیڈی سے لے کر فیملی ڈراما تک ہر طرح کی فلمیں بنائی ہیں سینیما کی دنیا میں انہوں نے خود کو بخوبی استعاپت کیا بطور ہیرو انہوں نے حقیقت کورا کاغذ میں تلسی تریانگن کی جیسی فلموں میں کام بھی کیا فیلحال آپ کو گیت کیوں لے چلتے ہیں اور آپ سے پوچھتے ہیں یہ سوال آپ کو بتانا ہے کہ یہ گیت ہم نے کس فلم سے لیا ہے آپ آوازیں پہچان سکتے ہیں موسیقی موسیقی رنگی ہے موسیقی تیرے دم کی بہار ہے پھر پی ہے خوچپن بس تیرا انتظار ہے رنگی ہے موسیقی تیرے دم کی بہار ہے پھر پی ہے خوچپن بس تیرا انتظار ہے دیکھنے میں بھولے ہو کر ہو اے بڑے چلتے ہیں ہاں چل میں کیا جی ہاں چل میں کیا جی رو پہلا بادل بادل میں کیا جی کسی کا آنچل آنچل میں کیا جی ہاں چل میں کیا جی موسیقی 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 بلکل صحیح جواب نو دو گیارہ فلم کا گیت تھا آرشا بوسلے اور کشور کمار کی آواز تھی زچندیو برمن کا سنگیت مجروح سلطان پوری کا لکھا گیت اور اس فلم میں مکھ بھومی کا نبھائی تھی کلپنا کارتی کو اور دیوانن جو کی بعد میں پتی پتنی بھی ہوئے ایک شوطہ نے یہ جانکاری دی ہے اور ایک سندیش ہم تک پہنچا ہے وہ لکھتے ہیں کی تیرے میرے سپنے اب ایک رنگ ہے میں اکتے سورج کے خلاب پیار جگانا پل پل دل کے پاس میں لکھے سپنے دل کا بھور میں اوچائی چھوٹا پیار کہانی کے انسار ان کا سٹھک گیت چترن کرنا اتکرش گیت بنانا وہ واسطوں میں پرتیبہ شالی تھے فیجہ آنند کے رچناتمک چترن نے کہانی کو آگے بڑھایا اس میں کوئی سندے نہیں کہ وہ ایک نردیشک کے روپ میں شاندار اور پرتیبہ شالی تھے لیکن وہ ایک مہان ابھی نیتہ بھی تھی تیرے میرے سپنے میں ان کا ابھی نیتہ شاندار تھا اور یہ فلم میری بیٹی کی پسندیدہ فلم ہے کیا بات ہے وہیں ایک شروطہ ہیں وہ لکھتے ہیں کہ گولڈیا نے ویجے آنند ایک سریجن شیل نردیشک صدہست سمواد لیکھ کلپنا شیل پٹکتھا لکار ایک ایک ہی ویکتت میں یہ سبھی گن سمائے ہوئے تھے سکول میں گولڈی کا وشونات نامک ایک مطر تھا وہ ناٹک لکھا کرتا تھا اسی کے لکھے ناٹکوں کے مادیم سے گولڈی نے سکول کے دنوں میں تھوڑا تھوڑا ابھی نئے شروع کر دیا تھا وکھیات ستاروادک روی شنکر اور طبلوادک علی اکبر خان چیتن آنند کے سہ کرمی تھے ان دونوں مہان کلاکاروں کو گولڈی نے قریب سے دیکھا تھا اسکرپٹ لکھنا آرمبس کرنے سے پہلے قریب ایک مہا علی اکبر خان سے سنگیت کی سکشہ لی تھی بھارتیہ سنگیت اور بھارتیہ سنسکرتی کی گہری چھاپ انہی دنوں گولڈی کے من پر پڑی اور یہی وجہ تھی ان کی فلم کا سنگیت عدبوت روپ سے آج بھی من کو لبھاتا ہے تو بھائی بات تو بلکس صحیح ہے کہ جب کسی کام کو بہت من سے کیا جائے تو وہ جو کام ہوتا ہے چاہے وہ کوئی بھی کام ہو وہ کہنا چاہیے کہ لوگوں میں وہ چھاپ چھوڑی جاتی ہے اور اس کا ایک الگ روپ اُبھر کر آتا ہے جو ویجے آنن جی کے گیتوں میں سب ہی جو شوتا ہیں وہ لگ بھی رہے ہیں اور یہ ہے کہ ان کا جو گیت ہے وہ الگ ہی دیکھا جاتا ہے یا ان کے گیتوں کی جو چترن جیسا انہوں نے کیا ہے واقعی بہت ہی خوبصورت وہ گیت دکھائی بھی دیتا ہے اور سنائی بھی دیتا ہے تو چلیے اس بات کے ساتھ ہی آگے بڑھتے ہیں اور آپ کو سنواتے ہیں پیارا سا گیت آپ سے پوچھتے ہیں سوال آپ کو بتانا ہے کہ گیت ہم نے کس فرم سے لیا ہے آپ گیتکار سنگیتکار بھی پہچان سکتے ہیں آسما کے نیچے ہم آج اپنے پیچھے پیار کا جہاں بسا کے چلے قدم کے نشان بنا کے چلے آسما کے نیچے ہم آج اپنے پیچھے پیار کا جہاں بسا کے چلے قدم کے نشان بنا کے چلے تم چلے تو پھول جیسے ہاں چل کے رنگ سے سج گئی راہیں سج گئی راہیں پاس آؤ میں پنا دوں چاہت کا ہار یہ کھلی کھلی باہیں کھلی کھلی باہیں جس کا ہاں چل خود ہی چپن کہیے وہاں کیوں ہار بہتے ڈالے آسما کے نیچے ہم آج اپنے پیچھے پیار کا جہاں بسا کے چلے قدم کے نشان بنا کے چلے بولتی ہے آج آج ہی کچھ بھی نہ آج تم کہہ لے تو ہم کو کہہ لے تو ہم کو بے خودی پھٹی چلی ہے اب تو خاموش ہی رہنے تو ہم کو رہنے تو ہم کو ایک بار ایک بار میرے لیے کہہ دو خل کے دال ہوں ڈھوڑوں کے پیالے آسما کے نیچے ہم آج اپنے پیچھے اب کی بہاریں اب کی بہاریں ہر گلی ہر موڑ پہ وہ دونوں کے نام سے ہم کو پکاریں تم کو پکاریں کہہ دو بہاروں سے آئی دھر ان تک اٹھ کر ہم نہیں جانے والے ارے آسما کے نیچے ہم آج اپنے پیچھے پیار کا جہاں بسا کے چلے پدم کے نیشاں بنا کے چلے آسما کے نیچے ہم آج اپنے پیچھے پیار کا جہاں بنا کے چلے پدم کے نیشاں بنا کے چلے آپ سبھی شرطان نے بلکل صحیح جواب بھیجا ہے اور یہ فرم تھی جو ایل تھی کشور کمار لطم انگیشکر کی آواز تھی مجروع سلطان پری کا لکھا گی ایس ڈی برمن کا سنگیت اور اس فل میں مکھے بھومی کا میں تھے دیوانند اور وجنتی مالا وہیں ایک جو شرطان ہیں وہ لکھتے ہیں کہ وہ ایک سمپون پارٹھ کرم تھے ان کے نردیشن کی اگر ہم بات کریں ان کے کشل کیمرہ ورک کے ساتھ ساتھ ان کے باریک کرداروں کے بارے میں بھی تھی گائیڈ میں وحدہ رحمان ایک ویبی چارنی کی بھومی کا نبھانے کے باوجود ویدرو کا ایک پرتیق بن گئی جویلتھیپ میں ان کے پیچھے چل رہے کیمرے کے ساتھ تال میل بٹھانے کے بعد وجنتی مالا ایک نردکی کے روپ میں اور بھی پرسد ہوئی شمی کپور نے تیسری منزل میں ایک روک سٹار کے ویجائے آنند کے دشتکونڈ سے میل کھایا تو وہیں ممتاز نے تیرے میرے سپنے میں اپنا سروششت پردرشن دیا وہیں ایک اشرتہ ہیں وہ لکھتے ہیں کہ تیسری منزل کے ہیرو شمی کپور شنکر جیکشن کے بھکت تھے مگر گولڈی کے کہنے پر دونوں نے آرڈی برمن کو سنا اور ان کے بھکت بن گئے اس فلم کے گیتوں کی سفلتہ سے آرڈی برمن نے ہندی فلم گیتوں میں ایک نیا آیام جوڑا یہ نئے زمانے کا سنگیت تھا جس پر پرشمی وادی انتروں کا پریوک صاف دکھائی دیتا ہے انوبند کے مطابق فلم کے بومبے وطرن شہتر کے منافعے میں گولڈی کو بیس فیصدی جو ہے وہ ملنا تھا لیکن شاید فلم کے ہٹ ہوتے ہی ناصیر نے اپنے چچیرے بھائی کو گولڈی کے پاس انوبند کا پنر وچار کرنے بھیجا گولڈی کو برا لگا اور انہوں نے بیس فیصدی منافعے والی بات جو تھی خود انوبند سے ہٹائی اور اپنا مہنتانہ تک نہیں لیا یہ بات جو ہے گولڈی کے مطر جو وطرک ہیں گلشن روئی کو بہت بری لگی تو یہ تو بات تھی ان کی اور جیسا انہوں نے لکھا ہے کہ تیسری منزل کا جو گیت تھا اس میں شمعے کپور جو تھے وہ راک سٹار بن گئے اور ان کے جو سنگیت تھا وہ کہنا چاہئے اس سنگیت جو تھا آئی ڈی بیرمن نے اس سنگیت دیا تھا اور اس سنگیت اپنے آپ میں بہت ہی نرالہ تھا اور اس کا جو پکچرائیجیشن تھا جو اس گیت کو جس طرح سے فلم آیا گیا تھا وہ اپنے آپ میں بہت ہی الگ تھا تو چلیے اس گیت کی بات ہی ہو رہی ہے تو یہ والا گیت ہم سنوا دیتے ہیں آپ کو اور آپ سے ایک چھوٹا سا سوال پوچھتے ہیں گیت کے لئے آواز کن کی ہے اور کن کلاکاروں پر یہ فلم آئے گیا ہے موسیقی اوہ حسینہ ذلفوں والے جانے جہاں دونڈتی ہے تا پھر آنکھیں کس کا نشان میں فل میں فل اے شما پرتی ہو کہاں میں فل میں فل اے شما پرتی ہو کہاں وہ انجاناں ڈھونڈتی ہوں وہ دیواناں ڈھونڈتی ہوں جلا کر جو چھپ گیا تھے وہ پرواناں ڈھونڈتی ہوں گرم ہے تیز ہے یہ نظر ہے مری کام آ جائیں گے سرد آئے میری تم کسی راہ میں تو ملو گے کہیں ہر حشق ہوں میں کہیں ٹھہردائی نہیں لیو بھو گلیوں کی پرچھائی کبھی یہاں کبھی وہاں چان ہی سے کچھ ہو جاتا ہے میرا بھی جادو جو ڈھونڈتی ہے کافر آنکھیں کس کا نشان میں پھل میں پھل اے شما پھرتی ہو کہاں میں پھل میں پھل اے شما پھرتی ہو کہاں وہ انجاناں ڈھونڈتی ہوں وہ دیواناں ڈھونڈتی ہوں ڈھونڈتی ہے کافر آنکھیں کس کا نشان ڈھونڈتی ہوں موسیقی 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 احاں آپ کی سادگی تو بلا ہو گئی میں بھی ہگلیوں کی پرچھائی کبھی یہاں کبھی وہاں چاہی سے کچھ ہو جاتا ہے میرا بھی جادو جوان اوہ حسینہ ظلفوں والی جانے جہاں دھونڈتی ہیں کافر آنکھیں کس کا نشان میں پھل میں پھل اے شما پھرتی ہو کہاں میں پھل میں پھل اے شما پھرتی ہو کہاں گون جانا ڈھونڈتی ہوں گون جانا ڈھونڈتی ہوں جانا پر جو چھت گیا ہے گون جانا ڈھونڈتی ہوں گون جانا ڈھونڈتی ہوں گونج پھر یہ تو سہی کہیں کیا اپنا ہے میری بدنامیوں کا وفا نام ہے قتل کر کے چلے یہ وفا خوب ہے ہائے ناداں تیری یہ ادا خوب ہے میں بھی ہوں گلیوں کی پرچھائی کبھی یہاں کبھی وہاں شام ہی سے کچھ ہو جاتا کہ میرا تھی جاتو جاؤ اوہ حسینہ ظلفوں والے جانے جہاں جونڈتی ہیں کافر آنکھیں کس کا نیاں میں فل میں فل اے شما پرتی ہو کہاں میں فل میں فل اے شما پرتی ہو کہاں وہ انجاناں ڈھونڈتی ہوں وہ دیواناں ڈھونڈتی ہوں چلا کر جو چھپ گیا ہے وہ پرواناں ڈھونڈتی ہوں تیسری منزل اس فلم کا گیت تھا محمد رفی آشا بوسلی کے آواز تھی مجرو سلطان پری کلیخہ گیت اور آر ڈی برمن کا سنگیت یہ فلم جو گیت ہے وہ فلم آیا گیا تھا شمی کپور اور ہیلن پر اور ساتھ میں آشا پارک بھی اس گیت میں ایک جگہ بیٹھی ہوئی دکھائی دی ہیں اور ہمارے شروطہ ہیں وہ لکھتے ہیں کہ میں نے ویجے آنند جی کی پہلی فلم کورا کاغذ دیکھی تھی میں نے جب سے میں نے جب سے مجھے وہ بہت اچھے لگے تب سے مجھے وہ بہت اچھے لگے اور میں نے ان کے بارے میں کافی جانکاری گوگل کی اور فلمیں بھی دیکھی بہت ساری اچھی فلمیں لگیں ان کی ویجے آنند جی کے پنیتی تھی پر نمن وہیں ایک شروطہ ہیں وہ لکھتے ہیں کہ ویجے آنند جی کی ہر فلم نایاب ہے اپنے آپ میں پریپڑ ان کی فلموں میں ایک سندیش ہوتا ہے جو کسی نہ کسی روپ میں ہم پر بھی لاغو ہوتا ہے انہیں شرشت نمن ایک شروطہ ہیں وہ لکھتے ہیں کہ ویجے آنند ارف گولٹی کالیج کے دینوں میں بس سے آتے جاتے سمیں ناٹک لکھا کرتے تھے چیتن آنند کی پتنی اوما آنند نے گولٹی سے کہا کہ تم سکرپٹ کیوں نہیں لکھتے کافی نانکر کے بعد ویجے آنند سکرپٹ لکھنے کے لیے تیار ہوئے گولٹی کے پڑوس میں ایک ٹیکسی ڈرائیور اسمان رہتا تھا جس کی ٹیکسی میں گولٹی جایا کرتے تھے گولٹی نے اسکرپٹ لکھتے سمیں پاتر کو اپنے بھائی دیو کی طرح چترت کیا گولٹی کی لکھی اسکرپٹ اوما آنند نے چیتن آنند کو دکھائی کہ اس پر فلم کیوں نہیں بناتے پھر دیو آنند کو دکھائی گئی دیو آنند نے گولٹی کے لکھے ناٹک کبھی دیکھے نہیں تھے لیکن اسکرپٹ میں انہیں اپنی بھومی کا اچھی لگی اور اس طرح ناوکیتن بینر کی فلم ٹیکسی ڈرائیور کا نرمان ہوا ٹیکسی ڈرائیور کا چرطر وہی اسمان تھا جس کی ٹیکسی میں ویجے آنند ناوکری کی سلسلے میں اکثر جایا کرتے تھے تو کیا خوب آپ نے جانکاری ہمیں دی اور کافی اچھی جانکاری رہی اور اس طرح سے کہنا چاہیے کہ چھوٹے سے پریاز کے بعد جو ہوتا ہے وہ اتنے بڑے نرماتا نردیشک اور ابھی نیتا بن گئے تو فیلحال آپ کو اس گیت کی طرف لے چلتے اور آپ سے پوچھتے ہیں چھوٹا سو سوال آپ کو بتانا ہے کہ یہ گیت کن کلاکاروں پر فلم آیا گیا ہے کس فلم سے لیا ہے ہم نے یہ گیت اور آپ جو گیت کے لئے آواز کن کی یہ بھی پہچان سکتے ہیں اس ہاتھ میں ہم یہ بتا دیں کہ یہ گیت میں آپ کو اس طرح کا فلم آیا گیا کہ بہت سارے کھڑکیاں کھل رہی ہیں تو کیا آپ گن سکتے ہیں کہ اس گیت میں کتنی کھڑکیاں کھل رہی ہیں پل بھر کے لئے کوئی ہمیں پیار کر لے جھوٹا ہی سہی دو دن کے لئے کوئی اقرار کر لے جھوٹا ہی سہی پل بھر کے لئے کوئی ہم نے پیار کر لے جھوٹا ہی سہی ہم نے بہت تجھ کو چھپ چھپ کے دیکھا ہم نے بہت تجھ کو چھپ چھپ کے دیکھا دل پہ کھیسی ہے تیرے کاجل کی ریکھا کاجل کی ریکھا بنی لچمن کی ریکھا کاجل کی ریکھا بنی لچمن کی ریکھا رام میں کیوں تُو نے راون کو دیکھا کھڑے کھڑکی پہ کھڑے کھڑکی پہ جوگی سوکار کر لے جھوٹا ہی سہی پل بھر کے لئے کوئی ہمیں پیار کر لے جھوٹا ہی سہی جھوٹا ہی سہی جیرے سے جڑے تیرے نین بڑے جس دن سے لڑے تیرے در پہ پڑے جن سن کر تیری نہیں نہیں جان مانا تُو سارے ہسینوں سے ہسی ہے مانا تُو سارے ہسینوں سے ہسی ہے اپنی بھی صورت بری تو نہیں ہے کبھی تُو بھی کبھی تُو بھی ہمارا دیدار کر لے جھوٹا ہی سہی مل بھر کے لئے کوئی ہمیں پیار کر لے جھوٹا ہی سہی مل بھر کے لئے مل بھر کے لئے مل بھر کے لئے مل بھر کے لئے سارا جیون بھر کے تیار پہ نسار سارا جیون ہم وہ نہیں جو چھوڑ دیں تیرا جامن اپنے ہوتوں کی ہسی ہم تجھ کو دیں گے آنسو تیرے اپنی آنکھوں میں لیں گے آنسو تیرے اپنی آنکھوں میں لیں گے تو ہماری وفا کا اعتبار کر لے جھوٹا ہی سہی پل بھر کے لیے کوئی ہمیں پیار کر لے پل بھر کے لیے کوئی ہمیں پیار کر لے تم حسن پری تم جانے جہاں تم سب سے ہسی تم سب سے جوان کیا رنگ کھلا کیا روپ سجا نیوہ دنسو تیرے سامن نیرم سو تیرے سامن نیرم جو چھوٹا سا سوال کیا تھا میں نے کہ کتنی کھڑکیاں جو ہیں اس گیت میں آپ کو کھلتی ہوئی نظر آ رہی ہیں تو ایک کا ہمارے شروطہ ہیں وہ لکھتے ہیں کہ جانی میرا نام کا یقانا کھڑکی والا گیت سے سمبودھن کر کے امین سیانی صاحب اس کو بینہ بینہ کا گیت کی مالا کے پیدان پر لاتے تھے بہت لوگ پتہ نہیں کتنی کھڑکیاں کھولتی ہیں نائی کا وہی ایک شروطہ ہیں وہ لکھتے ہیں فلم جانی میرا نام میں آواز کشور کمار کی گیت اندیور کی سنگیت کلیانڈ جی آنند جی کا دیو آنند کا اور دیو آنند اور ہیمہ مالینی پر پورے بتیس کھڑکیاں کھولتے ہیں تو وہیں ایک شروطہ نے لکھا ہے کہ دس کھڑکیاں کھول رہی ہیں تو وہیں پر ایک شروطہ نے بارہ کھڑکیاں لکھا ہے تو بھئی صحیح جواب تو ہمیں بھی نہیں پتا اگلی بار یہ گیت جب بھی آپ دیکھیں گے تو ضرور ایک بار دھیرے سے کاؤنٹ کریے گا فیلحال آپ کو آگے گیت کی اور لے چلتے ہیں اور آپ سے پوچھتے ہیں یہ سوال آپ کو بتانا ہے کہ یہ گیت جو ہے ہم نے کس من سے لیا ہے آپ آوازیں پہچانیے اور ساتھ میں گیتکار سنگیتکار کا بھی نام فیلحال ایک جو سندیش ہے وہ میں پڑھ لیتی ہوں ایک شروطہ ہیں وہ لکھتے ہیں کہ گولڈی کو ہر نئی تقنیق سیکھنے کا شوق تھا جب وہ کسی کے بھی ساتھ ایڈیٹنگ کے لیے بیٹھتے تو وہ دھیان سے دیکھتے کہ ایڈیٹنگ کا کام کیسے ہوتا ہے کچھ نردیشک ایسے ہوتے ہیں جو کیمرے کے سامنے ابھی نیتہ جیسا بھی ابھی نیتہ کرے وہ شورٹس کو جوڑ کر فلم پوری کر لیتے ہیں پرنتو گولڈی جیسے نردیشک برلے ہی ہوتے تھے جنہیں فلم نرمان کی ہر ویدھا کا پورا پورا گیان ہوتا تھا تو چلتے ہیں اس گیت کیوں اور سنتے ہیں یہ گیت موسیقی سپنے تو سجانے لگے آئیں گے وہ آئیں گے میں سوچ سوچ شرم موسیقی موسیقی موسیقا موسیقا آج میں لن ہو جائے تو سمجھو دن بدلے میرے دن میرے رنگ بھرے سپنے تو سجانے لگے کیا بتاؤں پیارے کے شمبا جلے لن جلے جانو نا میں تو جانو نا روٹھے روٹھے بیاب منانا بندیاں او میری بندیاں مجھے پریت کریت سکھانا میں تو سجن کی ہو ہی چکی وہ کیوں نہ ہوئے میرے دینا میرے دنگ بھرے سپنے تو سجانے لگے کیا بتاؤں پیارے کے شمبا موسیقی 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 بہت گہرائی لیے نہیں ہوتا گائیڈ میں ابی وقتی کی جو گہرائی ہے وہ بہت کم دیکھنے کو آتی ہے گولڈی نے ثابت کر دیا کہ فلم آدھیم میں کس طرح الگ الگ اس طرح پر انوکھے پریوک کیے جا سکتے ہیں گولڈی نے جس دھیرج کے ساتھ پریوک کیے آج تک کسی نردیشک نے نہیں کیا گائیڈ کو ہندی فلموں کے اتحاس میں اس لیے ایک خاص درزہ دیا جاتا ہے تو چلیے اس کارکرم کے آخری میں آپ کو یہ گیت سنواتے ہیں اور آپ سے پوچھتے ہیں چھوٹا سا سوال آپ کو بتانا ہے کہ یہ گیت ہم نے کس فلم سے لیا ہے میرا جیون کورا کاغذ کورا ہی رہ گیا میرا جیون کورا کاغذ کورا ہی رہ گیا جو لکھا تھا جو لکھا تھا آنسوہوں کے سنگ بہ گیا میرا جیون میرا جیون کورا کاغذ کورا ہی رہ گیا ایک ہوا کا جھوکا آیا ہو ایک ہوا کا جھوکا آیا ٹوٹا ڈالی سے پھول ٹوٹا ڈالی سے پھول نا پون کی نا چمن کی کس کی ہے یہ بھول کس کی ہے یہ بھول ہو گئی ہو گئی ہو گئی خوشبوں ہوا میں کچھ نہ رہ گیا میرا جیون بلکل صحیح جواب کورا کاغذ فلم کا گیت تھا کشور کمار کی آواز تھی ایم جی ہشمت کا جو گیت تھا اور کلیان جی آنن جی کا سنگیت تو اس گیت کے ساتھ ہی کچھ باتیں کچھ گیت کائرکرم سے دیجئے انمتی پونندر پارٹھی کو آپ سبی کو میرا پیار بھرا نمسکا کسی بھی اپو بھوکتا شکار کے لیے ایک نو ایک پانچ پر کال کریں جاگو گراہک جاگو اپو بھوکتا ماملے ویبھاگ بھارت ستکار دوارہ جنہیت پی جاری ابھی آپ سن رہے تھے کارکرم کچھ باتیں کچھ گیت یہ ویبھت بھارتی کا دلی کے اندر ہے FM 114.4 میگا ہرٹس پر دو پہر کے دو بجے ہیں اور یہ وقت ہوتا ہے سماچاروں کا آپ سن رہے ہیں ویبھت بھارتی راشتی سیوہ دیش کی سوریلی دھڑکن کچھ ہی دیر میں آپ سنیں گے سماچار موسیقی موسیقی موسیقی